کہ میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے یقیناً دیارِ حضور آ رہا ہے اسلام میں غرور منا ہے لا تمشفی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبالت طولا منا ہے مگر ایک جگہ غرور جائز ہے اور غرور دیکھئے کہاں جائز ہے اگر حضرت آپ کی شاگردی کا حق ادا ہوا ہو تو حضرت آپ کی شاگردی کا حق ادا ہوا ہو شائری میں تو دیکھئے گا محبت کے ساتھ کہ میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے یقیناً دیارِ حضور آ رہا ہے کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل محبت پہ ان کی غرور آ رہا ہے کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل یہ آواز اظہری ویر غلام غوث قادری کی جانب سے سماک کر رہے ہیں اللہ مانور الحضا صاحب قبلہ کہ میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے یقیناً دیارِ حضور آ رہا ہے کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل محبت پہ ان کی غرور آ رہا ہے لکھی جا رہی ہے شہدی کی ناتیں سیاہی کے حصے میں نور آ رہا ہے لکھی جا رہی ہے شہدی کی ناتیں لکھی جا رہی ہے شہدی کی ناتیں سیاہی کے حصے میں نور آ رہا ہے حضور مکرم کا یومِ ولادت دو عالم کے چہرے پہ نور آ رہا ہے حضور مکرم کا یومِ ولادت محبت پہ ان کی ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور جنابِ سلمان رضا شرفی انشاءاللہ اس کے بعد آپ خطاب سنیں گے اس کے بعد پھر جنابِ عظمت رضا بھاگل پوری کو بھرپور طریقے سے سنیں گے مگر احساس دلائیں تبانائی کی اس پاکیزہ ماحول میں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائیے اس خیال انشاءاللہ سلم لگ جائے گا اصل میں فرمائشیں اتنی ہیں لیکن میں جانتا ہوں اب میں نے پہلے کہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری نقابت کا تائر جو ہے وہ کر لے وقت بھی کم ہیں محبت کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی آیا آپ کا حکم ہے کیا کھنے نہیں دیکھا تو ایک مصور تھا انشاءاللہ میں پڑھ دوں گا کبھی مگر اس وقت ہاتھوں کو اٹھائیں اور پورا مجمع پورا نعرہ تو نہیں بس ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار کہہ دیں یا علی اس انداز سے نہیں اگر سینے میں طاقت ہے تو پوری طوانائی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا علی یا علی یا علی ذرار محبت سے اسے دے دو اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہے بہتر کی ضرورت ہے اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہے بہتر کی ضرورت ہے کہا آخر میں دے کر پرچمے اسلام آقا نے علی سبار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے کہا آخر میں دے کر پرچمِ اسلام ماقع نے علی اس بار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ کی کبریائی اس کے نبی کی رسالت کا دم بھریں اس خیال کے ساتھ کہ رات کی ان تنہائیوں میں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے بھتیجہ سمجھ کر کے خوشی میں شہادت کی انگلی سے سوائبہ کو آزاد کیا تھا زندگی بھر جہنم میں اس سے تشنگی بجھا رہا ہے اپنی انگلی سے بھتیجہ سمجھ کر کے آزاد کیا تھا ہم نبی سمجھ کر کے ان کی آمت کا استقبال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کریں گے تو اللہ کتنی نعمت ہے دے گا محبت سے بزمِ شہِ امم میں بسد شان آئے ہیں لینے سبھی نجات کا سامان آئے ہیں ہم سنی باروی میں نکالے نہ کیوں جلوس اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں برا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں برا مجموعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اللہ آپ سب کو حضور کی بلادت کے سبقے میں شہرِ مصطفیٰ کا دیرار کرا دے اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کر لیں نعرہِ تکبیر اور محبت سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت اس کی محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ ان کے سورج فیض کا دریان نارے تکبیر نارے رسالت ان اشار کے ساتھ کے جشن ملاز سجا دینے کا دھرنے کا نہیں ادرار محبت سے دھرنے کا آپ دھر تو نہیں رہنا پیچھے والے دھر رہے کیا ارے بہاری ہے مخدوم بہار کے بہار میں سینہ ٹھوک کر بولیں گے دھر تو نہیں رہنا جشن ملاز سجا دینے کا دھرنے کا جشن ملاز سجا دینے کا دھرنے کا نہیں جشن ملاز سجا دینے کا دھرنے کا نہیں ناتے سرکار سنا دینے کا دھرنے کا جشن ملاز سجا دینے کا دھرنے کا نہیں ناتے سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں جس کی سرکار میں سرکار کا سکھا نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا ڈرنے کا جشنے میلا سجا دینے کا ڈرنے کا نہیں ناتے سرکار سنا دینے کا ڈرنے کا نہیں جس کی سرکار میں سرکار کا سکھا نہ چلے ایسی سرکار گرا دینے کا ڈرنے کا نہیں اور جو بھی گستاخیاں سرکاریں دو عالم کی کریں اس کو زندہ ہی جلا دینے کا